نیشنل ایکشنل پلان سوبوں کے ساتھ مل کے بڑی کامیابی کے ساتھ کنکلوڈ ہوا اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوا اس ملک سے پھر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو غلط ہو گیا یہ تو طالبان بڑے بھلے لوگ ہیں یہ تو ہمیں ان کو واپس لاکے بسانا چاہیے یہ تو بڑے گھڑ طالبان ہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں لاؤ لاؤ ان کو واپس لاؤ سیٹل دیریز میں لاکے سیٹل کرو دونوں جنہوں نے کیا تھا دونوں صاحبان اب اپنی صدا بھگت رہے ہیں مگر بات یہ کہ آج جو ہم لاشی اٹھا رہے ہیں آئے روز کبھی یہ کرنل صاحب شہید ہوئے ان کا تو ہم ذکر نہیں کرتے جو فوج قربانیاں دے رہی ہے وہ کس کی خاطر دے رہی ہے اور کہاں کہاں پہ دے رہی ہے میرا اس حلقے سے تعلق ہے میں ستر ہزار کرسٹین ووٹرز کو ان کی نمائندگی کرتا ہوں سب سے بڑی کرسٹین آبادیاں میرے حلقے کے در موجود ہیں خلید دار سندو صاحب بیٹھے ان کو پتا ہے مائنورٹیز کی حقوق کی جہاں بات آتی ہے ہم سارے یکجہ ہو کے متحد ہو کے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اس بات پر مگر بات یہ ہے کہ یہ بیگارڈ یہ کس نے پیدا کیا کب پیدا کیا یہ پولیسی ڈیسیجن جب سٹیٹ نے لیا اور اس سٹیٹ مسفق کے وزیر آزم نے اس کو لیڈ کیا اور کہا کہ لاکھ ان کو واپس بساؤ تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک نیشنل ایکشنل پلان ان پلیس تھا اور اس نیشنل ایکشنل پلان کے تحت وفاق کا عصوم نے مل کے قربانیاں بھی دی تھیں اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا آج ان دہشت گردوں کو لاکھ جب واپس بسایا گیا ہے وہ کبھی بلوچستان میں حملے کرتے ہیں کبھی خیبر پختونخواہ میں حملے کرتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مگر جب آپ چوپس گھنٹے میں سے سولہ گھنٹے سیاسی سرگرمیوں پہ لگائیں گے سی ٹی ڈی کس نے قائم کرنی تھی اور سی ٹی ڈی پنجاب میں کیوں قائم ہوئی فورنزیٹ لیپ پنجاب میں کیوں قائم ہوا لاہور کے اندر اسلامباد کے اندر سیف سٹی کیوں منائی گئی ہمارا کوئٹا ہمارا پشاور آج سیف سٹی تے کیوں محروم رہا کسی صبائی حکومت نے اس پر توجہ کیوں نہیں دی کہ سیف سٹی لگنا چاہیے آج سیف سٹی لگا ہوتا لاہور میں ایک دہشتگرد نے حملہ کیا ہمارے سینر پولیس آفیسر سی ٹی ہو تھے ہمارے دوست تھے کیاپٹر مبین شہید ہوئے کوئٹا میں پوسٹڈ رہے بہت ساری سروس کوئٹا میں کی ہم نے ان کی بھی لاش اٹھائی ان کا بھی جنازہ پڑھا سیف سٹی کیمراز کی مدد سے ہم نے بیک ٹریک کیا ہم ان افغان بشندوں تک پہنچے جنہوں نے اس کی ساری پلاننگ کی تھی ان کو سزا دلوائی زینب کا معاملہ ہوتا ہے قصور کے اندر فرینزیک لیب دو کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر تمام ٹیسٹنگ کرتی ہے زینب والے کیس کے ملزم کو پھانسی ہوئی اس ملک کے اندر تو یہ سبائی حکومتوں کی کپیسٹی بلڈ کرنا کیا ہماری تمام پارٹیاں جو یہاں موجود ہیں ان کے نمائندوں کا فرض نہیں ہے کیا ان کے اپنے اپنے چیف منسٹر کا فرض نہیں ہے کیا وفاق دوزار تیرہ سے ستنہ قربانی بھی دے دہشک گردی کا خاتمہ بھی کرے اور ملک کے اندر امن قائم بھی کرے اور اس کے بعد ایک شخص آئے اور کہے نہیں گڑ تالیبان کم بیک ویلکم بیک ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا یہ چور ڈاکو ہیں ان کا کوئی فوت ہو جائے تو پرسا دینے مت جانا ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جب مخالف کرین سے گرتا ہے تو اپنی الیکشن کیمپین موطل ہوتی ہے جب مخالف کرین سے گرے تو اس کے اسپتال میں جا کے تیمارداری کی جاتی ہے یہ رفان صدیقی صاحب بیٹھیں میاں نواز شریف نے دوزار تیرہ میں بانی چیئرمن پی ٹی آئی کرین سے گر گئے زخمی ہو گئے پوری الیکشن کیمپین موطل کی گھر جا کے تیمارداری کی الیکشن کے بعد مجھے مکمل کرنے نے دیجئے بلکل ضرور بات کیجئے گا ان باتوں کا جواب کوئی نہیں مگر ضرور سارے دیں میں تو کہوں گا سارا ہاؤس کورس کے اندر اگر جواب دیتے تو بڑا اچھا ہوگا تو دوزار تیرہ کا الیکشن ہوتا ہے خود چل کے بنی گالا جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ سیاسی مخالف ہو مگر تم بھی پاکستانی ہو میں بھی پاکستانی ہو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو آگے لے کر چلا جائے ہم ملک اس کا تدارف کریں گے میں سر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر سر اس ملک کے اندر مجھے میں کنکلوڈ کر رہا ہوں صرف مجھے کنکلوڈ کرنے دے میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کنکلوڈ کر رہا ہوں وہ جواب دے رہا ہوں میں آخری دو منٹ ہے میں بات کرنے تھا آپ ضرور جہاں میں نے یہ گزارش کی کہ چاہے یہ صبحی سبجیکٹ ہے وفاق اس پہ پوری کوپریشن کوڈنیشن کرنے کو تیار ہے وہ جاہے لائن آرڈر کا مسئلہ ہو دیکھئے جو کچھے کا مسئلہ ہے وہ صرف سندھ میں نہیں ہے جہاں کشمور اور گھوٹکی میں وہ مسئلہ ہے وہی میرے رہیم یار خان اور راجنگور میں بھی وہ مسئلہ ہے یہ ٹرائی بارڈر ایریا ہے جس کے اندر کچھے کا یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اس کے لئے پولیس کو ای پی سیز دی گئی پولیس کو ایکوپ کیا گیا ہمارے ہاں ریورائن پولیس کا کونسپٹ نہیں تھا کہ وہاں کچھے کے لائے سے دریاء گزرتا ہے پولیس کو بقاعدہ بوٹس بنا کر دی گئی ان کی ریورائن ٹریننگ کی گئی ریورائن پولیس کی اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوئی کہ دریاء کے دونوں کناروں کی اوپر جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے سیاسی روایات پہ آخری بات کر کے موسیقی موسیقی